اسلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام پلیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضرے خدمت ہے ستائیس اکتوبر دو ہزار چوبیس اور اتوار کا دن ہے اکتوبر تقریباً اپنے اختتام کو آگیا اور چیزیں آپ آگے کیسے جانی ہیں وہ میں پھر آپ کے ساتھ تفصیلی ڈسکس کروں گا سب سے بڑی خبر تو یہی ہے نواز شریف ملک سے باہر گئے پیچھے اپنا جیسٹس کا لفظ تو مجھے نہیں استعمال کرنا بنتا قاضی فائز عیسیٰ ملک سے باہر چلے گئے جب یہ چیف جیسٹس بنے ہیں اس وقت نواز شریف آگئے اور جب ریٹائرمنٹ آئی تو دونوں ہی باہر چلے گئے لوگ ڈیل کی بڑی باتیں کر رہے ہیں لیکن نواز شریف اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ڈیل کے بغیر پاکستان نہیں آئے تھے اور میں مختلف ٹی وی چینل میں یہ میں بات کرتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا جی پاکستان جو بھی گفتگو ہیں عمیر آرخان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے لیے جیل سہولیات کے لیے ان کی بہن سے ملاقات کا معاملہ اور جو اڈیالا جیل میں ملاقات اوپر پابندی ختم ہو گئی ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے چیزیں ہی کچھ نہیں تھی سمریمور کا روستر بھی جاری ہو گیا ایک تین نکنی بینچ ہے جس میں کون کون ہے چلیں اس پر ساری بھی گفتگو کرتے ہیں کچھ دو دن چیزیں پہلے میں آپ کے سامنے پہلے میں ڈسکس کرتا چلوں میں ذہا چیزیں کھول دوں تاکہ آپ کے سامنے میں بتاتا چلوں موبائل بند ہو گیا تھا اچھا نمبر ون ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ مسروفیت بہت زیادہ نکل جاتی ہیں ٹھیک ہے نا جی سب سے پہلے میں بینچ آپ کے سامنے رکھ دوں جس جا یا فریدی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے جو کمیٹی ہے جنجز کا روستر جاری کر دی ہے اٹھائی جس سعید منصور علی شاہ نہیں ہے لیکن اس کمیٹی کے تحت انہوں نے اس کی منصوری دے دی ہے اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ یہ سپریم کورٹ اب کام کرے گی اب سپریم کورٹ آئینی معاملات دیکھ سکے گی یا نہیں دے سکے گی اٹھائیس اکتوبر سے یکم نومبر تک کے لیے آٹھ بینچ تشکیل دے دی ہے ایک تین رکنی بینچ جبکہ سات دو رکنی بینچ ہے جو آخری ساتویں بینچ ہے جسدار تارک محسوس یہ جو ایڈیشنل جلجز لگائیں گے ہیں ان کو بھی اب کام دے دی ہے باقی جو بینچ نمبر ون جسز یایہ فریدی اور جسز شاید ملال حسن دوسرے میں جسز مریب اکتر ہیڈ کر رہے ہیں جسز مریب اکتر چوتھا بینچ جو ہیں آئینی معاملات کو ابھی نظر آ رہا ہے وہ دیکھے گا جسز جمال خان مندوخیل جسز مسارت حلالی جسز ملک شہزاد احمد خان اور باقی سارے ججز بھی ہیڈ کر رہے ہیں جسز عائشہ ملک بھی ہیڈ کریں گے جسز شاید وحید بھی ہیڈ کریں گے جسز محمد علی مذر بھی ہیڈ کریں گے اب آٹھ بینچز ہیں جو یہ ریجسٹرار جسیلہ اسلم نے چاری کیے اس روشوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ سبریم گورڈ اب فوجداری اور دیوانی کاموں کی طرف توجہ دے گی ٹیکس کے ایشیوز اور وہ ساری معاملات کو آئینی معاملات سکھنے کے لیے ایک بینچ ہے وہ دیکھے گا کہ آئینی بینچ آئینی معاملات یہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں اور آئینی بینچ اس کو کیسے دیکھنا ہے یہ والا معاملہ جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ دیکھنا ہوگا اب ہم چینوں کو آگے کی طرف جب لے کر چلتی ہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے اب آئینی ترمین چیلنج ہونے آ رہی ہے کچھ فائل کر دیا ہے کچھ ہائی کورٹوں میں آئے ہیں میرے پاس دو آپشن موجود ہیں ابھی میں بہرحال پٹیشن تیار کر رہا ہوں میں ہائی کورٹ کی ایک ریمڈی لینی چاہیے لاہور ہائی کورٹ میں تو لیکن میں مطمئن نہیں ہوں سچی سچی بات ہے لاہور ہائی کورٹ کی مسائل کچھ اور ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں آنا ہے تو سنگل جیج کے طور پر چیز سامر فاروق صاحب نے لینا ہے اور وہ بھی اچھا ایکسپیرینس وہاں کا نہیں ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے پاکی ہائی کورٹوں کے حوالے سے کوئی ایسے حالات نہیں ہیں سپریم کورٹ میں جب آنا ہے تو پھر سوال پیدا ہونا ہے کہ یہ آئینی بینچ دیکھیں یعنی اب جب آئینی ترمیم کو دیکھا ہے تو یہ آئینی ترمیم ہے آپ کو سکھ نہیں پڑے گی پورے فل کورٹ کے سامنے وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں تو پھر یہ چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں آسانی کی طرف جا سکتے ہیں لیکن یہ الٹی میٹلی معاملہ جو ہے سپریم کورٹ کے پوری فل کورٹ کے سامنے ہی آنا ہے ایک اور بات جو ہے لائیو سٹیمنگ کی اجازت اس کے حوالے سے کہہ دیا اور یہ مرضی سے ہوگا اب اٹھائیس اکٹوبر کو فل کورٹ کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے لیکن تاریخی طور پر ایک عدیل سرفراز نے قیوم صدیقی کا جو بات انہیں کئی لائیو سٹیمنگ کے حوالے سے کہ جناب وہ بتانا یہ چار ہے جیسے کازی فائزہ نے پتہ نہیں کیا کر دیا کون سے میدان مار لیا پتہ نہیں کیا کر لیا تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ چیز سامنے نظر نہیں آئے کیا آپ کو اور اٹھارہ سپتمبر دوہزار تئیس کو جسیس محمد علی مظہر اور جسیس ستر ملا پر مجھنے دو رکری کمیٹی کی تشکیل دی تھی روج بنانے کا ٹاسک سومپا تھا کمیٹی نے پورا بھی کیا تاہم جناب جسیس کازی فائزی سا کازی فائزی سا کہیں گے جسیس کا لفظ تو بنتا ہی نہیں ہے بدھو حتمی منظوری کیے بغیر فل کورٹ کی میٹنگ بلانے سے کسر رکھا سر رہے اور اور یہ والے جو سارے حقائق ہے نا یہ جسیس ستر ملنالا جو ہے نا نیب ترامیم کیس میں عمران خان کی عدالتی کاروی براہراز رشت کرنے پر لکھے گئے اپنے اختلافی نوٹ میں بیان کر چکے جو سچی باتیں عدال سامنے رکھتی ہیں انہوں نے ایک ایک چیز سامنے رکھتی ہے جو عدال جو چیزیں سامنے آئیں تھی اب پیر والا دن کچھ دو اہم بڑے کیس ہیں ایک تو جیوڈیشنل انکواری جو ہے پجاب کالجز والا جو واقعہ ہے اس کے اوپر ایک آئینی درخواست دائر کی ہوئی ہے اس پہ گفتگو اس پہ بات ہونی ہے باقی جو روستر نیا لاغو ہو گیا اس روستر کے مطابق اب کوئی کیسز کون دیکھیں گے یہ دیکھنا ہے اب آپ کو لے چلتے ہیں باقی معاملات کی طرف ڈاڈیلہ جیل پہ پابندی ختم ہو گئی ہوئی ہے اب اس پابندی کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ریزن نہیں ہیں سکورٹی تھریٹ دی ہیں تھریٹ لیٹ دی ہیں کوئی چیزیں نہیں ہیں میں نے اس معاملے کو آلڈی ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور سات نومبر والے دن سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے عمران خان کو دی جانے والے جیل کی سہولیات بین الکمامی کمانین اور وہ ساری چیزیں کٹھی رکھ کر چیز اسیس آمیر فاروق صاحب تو سارا کچھ سامنے آ جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن ابھی تک فی الحال حالات یہی ہیں کہ عمران خان صاحب سے وکیلہ کو ملنے نہیں دیا جا رہا حالات پتہ نہیں ہے جیل کے اندر کے جیل کے اندر کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں عمران خان کو کوئی بھی سہولی نہیں ہے باتیں کر رہے ہیں یہ بڑی سہولیات دی جارہی ہیں یہ بے وکو بنا رہے ہیں نظام اتنا ٹائٹ کیا ہوا ہے ڈیل اور ڈیل کی اچھا ڈیل اور ڈیل کی ہاں ایک باتیں میں اور زیادہ چلوں بشا بی بی صاحبہ ناجائز قیاد کاٹی خلاف کوئی کیس نہیں ہے اور ڈیل کس بات کی بھئی وہ کیس ہی کوئی نہیں ہے تو عشاء خانہ کا کیس کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں ہے حقیقت جاتا ہو نا کوئی ہو حقیقت اس کی اور حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ کوئی حقیقت ہوتی تو یہ بات سامنے آتی نا اصل حقائق کی سامنے کوئی نہیں ہے اب بشا بی بی صاحبہ اپنے وقت اور یہ جو ہاں ایک اور باتیں کی جاری کہ جناب بنی فیصل وڑا نے آگے کہا کہ جناب بنی گالا کی تزین و اضائی پہ وہ تو ساڑھے چار مہینے پہلے کی باتیں ہیں ساڑھے چار مہینے پہلے ان کی تزین و اضائیش ہو چکی تھی اور آنا تو تھا اور گھر کے مکینوں نے آنا تھا مبنار خان صاحب کو زبردستی روکے رکھا ہوا آئین اور قانون کے مطابق تو کوئی گھنجائش نہیں بنتی آپ لٹکاتے رہے نوم ایک کی زمانتیں لٹکاتے رہے یہ توشہ خانہ والا نیاب سے جب ترمیم اپنا آن بورڈ آئیں تو آپ نے زبردستی کیس ایف آئیہ منادی ایف آئیہ کا اختیاری کوئی نہیں ہے اور ایف آئیہ جس طرح کے اختیارات استعمال کر لی ہے وہ ہم سب سمجھ دکھتے ہیں اور امنار خان صاحب سے ان کی بہن اور این خان کی ملاقات کرانے کی ترخواست پر چھبیس اکتوبر کو اپنا کہا ہے ملاقات کرانے کا پچیس اکتوبر تک تو پابندی تھی آج کی ملاقات کے والے سے میرے پاس تو خبر شاید آپ لوگوں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہونا ہے اور جسیزامیر فاروق صاحب کے حکم کو اور کوڑی دان کے میں نہیں دی میں نہیں نفس استعمال کرنا چاہتا مانا نہیں گیا اور آج ملاقات نہیں کروائے گی اور منگر کا ٹائم دیا ہے اب آپ سمجھنے ہیں بات ساری یعنی یہ تکلیف دے بات ہے نا ملاقات تو کروانی اور ملاقات کروانا ایک حق ہے واقعی دا میرے سے ملاقات اتنی میرے پر وجہ کیا میں جا کے سافسی باتیں کرتا اور کھلی باتیں کرنی ہوتی ہیں آپ جب سچی باتیں کاری نہیں سکتے اب ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ایک ایک بیٹھا ہوا سر کے اوپر جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلے کرنے والے اور غزہ مارچ گرفتار مزائرین کے کیس کی سماعت اس طرح دیشت گھردی کی کوٹ میں ہو اور جس جو ہے نا یعنی باتیں بڑی کر رہے ہیں نا فلسطین کیا ہوئے رہی سی اور یہ دیشت گھردی کا پرشہ درج کیا ہوئے ہیں تین خواتین کو جو ہے نا جو گرفتار تھی ان کا مقدمہ سے ڈسچارج کر دیا اور سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت اٹھائیس مرد مزائرین کو جوشل کرنے کا حکم دیا ڈوب مرو یعنی باتیں بڑی ہو رہی ہیں اور یہاں سیاسی جماعتیں ہماری آگے کیوں نہیں آتی آگے پڑے ان کو چیلنج کریں آگے اس کو ہماری مزمی جماعتیں کیوں نہیں آگے آتی یعنی اس سارے معاملے میں بھی جو ظلم کر رہا ہے اسرائیل وہاں خموش بیٹھے رہیں گے اب باہر نہیں نکل سکیں گے اور باہر آپ یہ کچھ کریں گے آپ کون بولے گا اس کے اوپر اور عدالتوں کے بہت سا وقت ہے کہ بنیادی حقوق کا تحفظ رہاں کریں ازادی زارے رائے کو تحفظ دیں تجارت کی پروٹیکشن دیں یہ نہیں جس کو مرضی اٹھا کر لے جائے ایک ساتھ مرضی زیادی کر دیں اور ظلم کر دیں یہ گنجائش نہیں ہونے چاہیے یہ اگر آپ مجائش کرنا چاہ رہے ہیں نا اس طرح سے تو اس طرح سے معاملات نہیں چلتے ہیں چلیں بہرحال میری کوشش یہی ہے کہ قوم جاگ جائے اگر قوم جاگ جائے تو بہتر ہے پیر والا دن ہی ہے میں آج شام میں چونکہ یا پیر کو صبح کے پروگرام میں میں ذکر کروں گا دو کیسز کا پجام پجام کالوجز کی حوالے سے وکوئے کی حوالے سے اس میں میں بات کروں گا آپ سے جاز جاتا اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بار